جی اب وہ انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہندو بڑا سیانہ ہے چانکیا کوٹلیا کے شاگرد ہیں دیکھو نا اس نے داڑی اتنی بڑی بڑھالی ایک تو ہندوستان پرپاگنڈا کر رہے ہیں کہ ان کے جہاز پاکستانی اڑھا رہے ہیں ایشیا کا دور شروع ہو گیا جاپان خود ایک بہت بڑی طاقت ہے اور ضروری نہیں ہے کہ جاپان کے اور ان کے تعلقات ہمیشہ کہ سیدھا رہیں گے وہ جو کھیل تھا نا امریکہ آسٹریلیا جاپان اپنا انڈیا یہ جو چار ملک ہیں یہ ملک دنیا کا نظام چلائیں گے سیکھ انڈیا اس سارے سینریو میں اور جو بھارتی میڈیا پر ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بھارتی میڈیا کے روئی میں تبدیلی آ رہی ہے آپ وہ انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہندو بڑا سیانہ ہے تو وہ دوبارہ پھر سے مرسنریز ہر کہیں آویلیبل ہوتے ہیں دوبارہ پھر سے ان سے رابطہ کریں گے ان کو الور کرنے کی کوشش کریں گے ان کو راغب کرنے کی کوشش کریں گے ان کو مدد کی پیشش کریں گے آویسلی ان کی ایکانومی ہم سے تو بڑی ہے نا لیکن ابھی تو لوگ پاکستان ہی آئیں گے ان کو تسلیم کرنے میں بھی کچھ پہل کر رہی گا انڈیا تسلیم کرنے میں بھی کچھ پہل کر رہی گا انڈیا جو چیز انہیں سوٹ کرتی ہوگی وہ چانکیا کو ٹلیا کے شاگرد ہیں دیکھو نا اس نے داڑی آدھا ہے دیکھو سامنے دیکھو داڑی اتنی بڑی بڑھالی سیاست دان تو کاروباری آدمی کی طرح ہوتا ہے جو چیز اسے پپلر کرتی ہے جو چیز اسے فائدہ دیتی ایک تو اندوستان پرپاگنڈا کر رہا ہے کہ ان کے جہاز پاکستانی اڑھا رہے ہیں وہ تو کاری رہا ہے that is nonsense میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ once the peace returns تو اس کے بعد closest ties جو ہیں وہ پاکستان اور افغانستان دیکھو اس کا کام یہ نمبر ون میں آپ کو دیکھو دیکھو یہ ساری چیز جو پرپاگنڈا آپ کو ملے گا انڈیا سے پلیز اس پر آپ ڈسپوائنٹ نہ ہو اس کا ایس اپنی ہے دیکھو اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی ہم اس پر ڈسکس کریں گے وہ چائلڈ سولجر کی بھی بات یہ کریں گے یہ سارا پروپاگنڈا انڈی ٹی وی سے آ رہا ہے یہ جو سارا آئی وہی رہا ہے دیکھیں پاکستان کے علاوہ ٹرکی ہے نیجیریہ ہے سیریہ ہے ایتھوکی ہے اشرف گنی نے کیا کہا ہے اشرف گنی نے کہا کہ پندرہ سے بیس ہزار پاکستانیوں نے مل کے یہ ساری سکسس طالبان کو سب سے پہلے روس کا بیان روس نے ایک عجیب قسم کا بیان دیا اس پر غور کی یہ وہ کہتا ہے کہ افغانستان کی تقسیم میں جلچسپی نہیں رکھتے اس پیغام میں کیا میسیج ہے لیٹ سلیم کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رشیہ جو ہے افغانستان کے حوالے سے ایک میجر سٹیک ہولڈر تھا اور اب ہرچند کے وہ نکل گیا یہاں سے لیکن وہ ابھی بھی سٹیک ہولڈر ہے اس کی طرف سے ایک ایسا بیان آنا ریشورنگ تو تالبان کہ وہ اپنی یہ یعنی انٹینشن ظاہر کر رہا ہے کہ ہم کوئی گربڑ نہیں کریں گے میں آپ پہ اضافہ کر دوں آپ پہ یہی پہ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں سرگرم بنیاد پرست تحریکیں جو ہیں وہ پڑیسی ملکوں کے لیے خطر کی باعث ہیں یہ بھی کہا انہوں نے میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے اور صرف رشیہ نے نہیں چائنہ نے بھی اس کے اوپر کنسن ظاہر کیا پاکستان نے بھی اس کے اوپر کنسن ظاہر کیا مثال کے طور پر چائنہ نے یہ کہا ہے کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ ایک جامع خارجہ پولیسی بنائیں گے اور سابقہ دیشت گردوں اور موجودہ دیشت گردوں سے رابطے ناتا توڑ لیں گے کلیر بیان ہے یہ بھی اسی طرح ہم نے یہ کہا ہے کہ ہماری پریشانی جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی ایکٹیوٹیز ہیں اور دائش کی وہاں موجودگی ہے ہم نے ہماری سیکیورٹی انجنسیز نے یہ تک بھی کہا ہے کہ آینے والے دو تین مہینے بہت امپورٹنٹ ہیں اس لیے کہ ریسنٹ ویکس میں پاکستان کے اندر دیشت گردی ہوئی ہے جس کا لنک جو ہے جا کے نکلتا ہے افغانستان کے اندر بگے